خوبی سے بیچنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں آپ اپنے گہت سے اپنے کسٹمر سے درمی اختیار کریں گے کسٹمر کے ساتھ بدتمیزی بالکل بھی برداشت ہے کسٹمر بالکل مطمئن آپ کے پاس سے جانا چاہیے کسٹمر کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں وہ ادارے ترقی کرتے ہیں اطلب کیا ہے کہ کسٹمر کو خوش کر کے بھیجنا اس کے ساتھ مخلص ہونا ہے کسٹمر کے ساتھ یہ ہے کسٹمر کے ساتھ مخلص کسٹمر سرویس ایکسیلنس کے بارے میں بھی بتا دی ہے اور پارکنگ ٹو پارکنگ کسٹمر سرویس کے بارے میں بھی بتا دی ہوگا کہ کسٹمر کو آپ لوگوں نے پارکنگ سے ریسیو کرنا ہے اور آپ کا جو گارڈ ہے وہ کسٹمر کو گارڈی پارک کروانے میں ہیلپ کر رہا ہو اور اس کے لیے گیٹ اوپن کر رہا ہو اور ویلکم کرنے کے لیے ایک اچھا سیزمین کھڑا ہو اور سیزمین جب کسٹمر جب سیزمین کے پاس جائے تو سیزمین اس کو سلام کرے اسلام علیکم سائر اسلام علیکم میم اچھے لہجے میں اور اچھے انداز کے ساتھ اس کو سلام کرے سلام کرنے کے بعد جو بھی کسٹمر لینا چاہ رہا ہے پوری توجہ کے ساتھ کسٹمر کا آرڈر سنے سننے کے بعد اس کو دے اور اگر کسی چیز پر آپ کی پرموشن چلی ہوتی ہے زیادہ تر چیزوں پر آپ کی یہ آپ کی کوئی بھی نیو پروڈیکٹ آئی ہے وہ اس کو متعرف کر آئے متعرف کر آنے کے بعد اس کا سامان ٹل تک چھوڑ کے آئے جب وہ ٹل پہ جائے تو اس کے بعد ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کیشئر کی کیشئر اس کو کسٹمر کو سلام کرے جیسے ہی کسٹمر کا بل شروع کرے اس کو سلام کرے سلام کرنے کے بعد کیشئر کی ٹل پہ بھی کچی پرموشن کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ اس کے بل میں سر یہ آپ کے بل میں ایڈ کر دوں جیسے آپ کی گچک ہے یہ آپ کی پنجیری ہے یہ اور بھی کافی ساری پروڈیکٹ ہیں جو مٹھائی سے ریلیٹڈ ہیں آپ کے ٹل پہ پڑی ہوتی ہیں آپ کی کینڈیز پڑی ہوتی ہیں وہ اس کے بل میں ایڈ کرے بل ایڈ کرنے سے پہلے پھر کسٹمر سیو کرنے سے پہلے کسٹمر سے پوچھے سر آپ نے لائیلٹی ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ اپنا سکین کروانا ہے اب وہ جس کو پاس لائیلٹی ڈسکاؤنٹ کا پتا ہوگا وہ تو آپ کو کہے گا ٹھیک ہے جس کا ان کروانا ہے جس کو نہیں پتا ہوگا کہ ڈسکاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ لائیلٹی ڈسکاؤنٹ کیا ہے جب وہ پوچھے گا تو آپ کے پاس کوئی بھی سپروائزار یا کوئی بھی برانچ مینجر کھڑا ہے یا آپ کے ٹل پہ رش نہیں ہے تو وہ کیشئر خود بھی اس کو لائیلٹی پروگرام کے بارے میں بریف کر سکتا ہے تو اسی طرح پھر وہ جب جائے تو اگر زیادہ سمان ہے تو ایک سیز مین آپ کا ان کا سمان گاڑی تک چھوڑ کے آئے اور اسی طرح پھر گاڑ جو ہے گاڑی جو ہے اس کو نکالنے میں ہیلپ کرے یہ ہوتی ہے اپنا پارکنگ ٹو پارکنگ کسٹمر سرویس پھر یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر سرویس ایکسیلنس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو تین حدیثیں میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں کہ کیونکہ ڈیٹیل تو ٹائم شاٹ ہے ختم ہو گئے ڈیٹیل میں نہیں بات کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے تاجر کے لیے جو خرید و فروخت پہ نرمی کا رویہ اختیار کرے تو اس کے لیے دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضہ کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے مطلب آپ بیچ بھی رہے ہیں آپ کے پاس وینڈر آتا ہے آپ چیزیں خریدتے بھی ہیں اس کے اندر وینڈر کے ساتھ بھی آپ کروئی اچھا ہونا چاہیے سپلائر جو آپ کے پاس آتے ہیں کسی سپلائر کو آپ کہتے ہیں کہ دو دو گھنٹے کھڑا بھی کر کے رکھتے ہیں اور اس پہ سختی بھی کرتے ہیں اسے بعض جگہ پہ آپ بلیک میل بھی کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے کسٹمر کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے ایسی سپلائر کے ساتھ بھی ہم نے نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی پسند فرماتا ہے نرمی اور خوبی سے بیچنے کو نرمی سے خریدنے کو نرمی اور آسانی سے کرز ادا کرنے کو یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے جو پہلی تھی وہ بخاری شریف کی حدیث تھی اب نرمی سے بیچنا اور خوبی سے بیچنا کمر صاحب تھوڑے دیر پہلے بات کر رہے تھے ایک ہوتی ہے کسٹمر سرویس ایک ہوتی ہے کسٹمر سرویس ایکسیلنس خوبی سے بیچنا جو ہے نا وہ ایکسیلنس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبی سے بیچنے والے کو پسند فرماتے ہیں اب یہ ہے کہ کسٹمر اللہ تعالیٰ کی جو ہے اپنا رحمت ہوتے ہیں جیسی دکان میں آئے اور یہ کمر صاحب اکثر بات کرتے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو تنخواہ ہے وہ کمپنی نہیں دیتی ہمیں تنخواہ کون دیتا ہے کسٹمر دیتا ہے اور جو بندہ کسٹمر کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہی کمپنی کے ساتھ مخلص ہوتا ہے جو بندہ کسٹمر کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ کبھی بھی کمپنی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا کبھی بھی کسٹمر کو دھوکہ نہ دیں دھوکے سے مرات کیا ہوتا ہے میں آپ کے ایک واقعہ سناتا ہوں گلشن راوی میں میں ایک برانچ منیجر ہوتا تھا ستارہ اٹھارہ سال پہلے کی بات ہے ایک ماں کوئی تقریباً چالیس پہنٹالیس سال اس کی ایج تھی ہے کہ ان کا جو ہے بیٹا دونوں بڑے خوش دکان کے اندر داخل ہوئے ہاتھ میں انہوں نے پھول اٹھائے ہوئے تھے اپسے لگ رہا تھا کہ ان کی برثڈے ہے اور بیٹے کے لیے کیک لینے آئے ہیں میں نے اپنے سپروائزر کو پارکنگ سے میں نے کہا جی یہ نا کیک لینے آئے ہیں تو آپ نے وائٹ انجل کیک ان کو دینا ہے ہمارے وائٹ انجل کیک ہوتا تھا جیسے دکان میں داخل ہوئے وہ ذرا مہنگا تھا دوسرے کیکوں سے دوسرے کیک فرض کی آٹھ سو روپے کا تھا وہ تقریباً دو ہزار روپے کا تھا اب سپروائزر تیار کھڑا جیسے ہی آئے وہ اسلام علیکم سیر اسلام علیکم میں لگتا ہے آپ کی برثڑے ہیں میں آئی میں آپ کو سپیشل کیک چیک کرواتا ہوں انہوں نے لیا ان کو وائٹ انجل پہ جو بیٹا تھا اس کو کنوینس کر دیا کہ آپ نے یہ وائٹ انجل کیک لینا ہے وہ دو ہزار روپے کا تھا جو روٹین کیک تا اس وقت آٹھ سو روپے کا ہوتا تھا کوئی چھے سو آٹھ سو روپے کا دو پونڈ کا کیک نا اب دو ہزار روپے کا کیک بیٹے کو اس نے دے دیا پیک کر کے جب ٹل پہ گیا نا وہ جو خوشی کے ساتھ والدہ اور بیٹا دکان میں داخل ہوئے تھے والدہ نے تین چار جگہ سے پیسے کٹھے کیے تو دو ہزار اس سے پھر بھی پورے نہیں ہو رہے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا سارا پریشان ہو گئی وہ تو کہ یار بیٹے کو کیک بھی دو ہزار والا پسند آگیا ہے اور میرے پاس تو پیسے بھی پورے نہیں ہو رہے وہ پھر کبھی دوبارہ گئی نہیں پیسے کو میں نے سیچویشن سمجھی میں گیا میں ان کے پاس گیا میں کہا جی آپ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے برثڑے کرنی انہوں نے کہا جی چار لوگ میں نے کہا جی چار لوگ پھر یہ تھی بہت زیادہ کیک ہے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو چار لوگ آسانی سے کیک کھا سکتے ہیں میں ان کو لے گیا دوبارہ کیک کاؤنڈر پہ ان کو میں نے وہ آٹھ سو والا کیک دیا اس کے چیرے پہ وہ خوشی دوبارہ آگئی مطلب کیا ہے کہ کسٹمر کو خوش کر کے بھیجنا ہے اس کے ساتھ مخلص ہونا ہے کسٹمر کے ساتھ یہ ہے کسٹمر کے ساتھ مخلص ہونا یہ نہیں کہ جی آپ اس کو جو آپ کے پاس نیئر ٹو ایکسپائر جیز پڑی ہے اپنی اچھی الفاظی کے ذریعے اپنی چلاکی چلاکی نہیں کرنی خالی کسٹمر کے ساتھ مخلص بھی ہونے کہ وہ کیا کر رہا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے بہریہ ٹاؤن برانچ پہ کسٹمر آیا ہے دکان پہ اور کسٹمر نے آتے ہی اس کے ساتھ بچی تھی بچی نے سکول جانا تھا سکول سے لیٹ ہو رہی تھی اب ٹل پہ جب وہ بل کروانے آیا ہے تو تین کسٹمر پہلے ہی کھڑے دیں ایک ہفتے پہلے ایک واقعی آئی ہے تین کسٹمر پہلے ہی کھڑے دیں تینوں کسٹمر نے اس نے کسٹمر نے کہا یار پہلے میرا بل کر دو تو آپ ریکویسٹ ہے میں نے بچی نے سکول جانا ہے ذرا لیٹ ہو رہی ہے تو اس نے کیشئر نے کہا سریعے جو ہے نا کسٹمر جو پہلے کھڑے یہ ناراض ہو جائیں گے اس نے کوئی اچھے طریقے سے لیل نہیں کیا کسٹمر کو اچھے لیجے میں کر لیتا ہے نا سر میں ابھی کر لیتا ہوں سریعے میں کر دیتا ہوں میں سر باقی تینوں کسٹمر سے ریکویسٹ کر لیتا خیر وہ اس نے کوئی اچھا روئیہ نہیں دیا انہوں نے کہا جو آپ سے پہلے کھڑے ہیں نا تو پہلے ان کا کروں گا پھر کروں گا کسٹمر گسے میں آگیا گسے میں آگیا خیر اس نے ان کو کیشئر کو تھپڑ مار دیا اب کیشئر کو جب تھپڑ مار دیا تو کیشئر چپ کر گیا وہ ہم نے بھی خیر سیسی ٹی وی فوٹیج دیکھی اس میں تھوڑا کیشئر بھی غلط بول رہا تھا پھر کسٹمر کو بھی تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا خیر بعد میں کسٹمر چلا گیا کسٹمر جب چلا گیا اس نے آگے سے جو کیشئر تھا تھپڑ کھانے کے بعد رونا شروع کر دیا اور اس نے اپنا ری ایکٹ نہیں کیا دوبارہ مارانی کسٹمر کو تو کئی تقریباً ابھی ہم دیکھی رہے تھے کہ اس پہ کیا ایکشن لینا چاہیے کس کا قصور ہے کیا ہونا چاہیے سیسی ٹی وی فوٹیجی دیکھ رہے تھے تھوڑے دیر بعد کسٹمر واپس آ جاتا ہے واپس آکے دکان میں رونا شروع کر دیتا ہے کسٹمر کسٹمر آکے کہتا ہے کہ جی مجھے اپنا سکون نہیں آرہا میں نے زیادتی کی ہے میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے تو یا تو کہے اسے مجھے واپس تھپڑ مارے یا جو ہے نا اسے کہیں میرے خلاف کاروائی کرے میں بڑا بے چین ہوں میں بڑا بے سکون ہوں تو اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ کسٹمر آلویز رائٹ دیکھیں اگر وہ بھی بدتمیزی کرتا وہ پھر اسے مل کے بھی گیا اس کو کیشئر کو ہم نے بھی کیش نام بھی دیا کیشئر کو متمن بھی کیا کیشئر نے کہا کہ جی میں کاروائی نہیں کرتا ہمیں بھی اس نے روکا کہ آپ اس کے خلاف ایکشن نہ لیں اب اگر وہی کیشئر یا وہی سپروائزر وہی برانچ مینیجر ری ایکٹ کر جاتا اور ہاتھا پائی ادھر کر دیتا تو کمپنین اس کے خلاف ایکشن دینا تھا اس کو نکال دینا تھا سینٹرل پارک پہ پرسوں سیول جا 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 گے بچوں کے ساتھ شاپنگ کر رہا ہے کیونکہ کسٹمر سرویس ایکسلنس کی بات ہو رہی ہے جو ریسنٹ واقعات جو گزرے ہیں اچھا اب وہ ہوا کیا کہ کسٹمر اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہوا اپنی سکیوٹ اس نے باہر کھڑی کی ہوئی بڑا بڑا ہیپی موڈ کے اندر سب کے ساتھ اندر جیسے ہی وہ اس نے لی ایک چکن سمولی جو اپنی پروڈیکٹ ہے نا اس نے چکن سمولی لے لی اچھا وہ جب چکن سمولی لے چکا بھی ٹل پہ نہیں گیا ہے وہ اور چیزیں لے رہا ہے بسکٹ پیک کروا رہا ہے اپنے نا اوپر سے جناب سپلائی آگئی ہے ہماری فریش پروڈیکٹ کی نا اس میں فریش چکن سمولی آگئی اور جب اس نے دیکھا اس نے کہا یار یہ تو کل والی ہے مجھے فریش دے دو جو ابھی آپ کی سپلائی میں آئی ہے ادھر ایک کھڑا تھا شیف شیف نے کہا جی نہیں آپ کو یہی ملے گی اس میں کونسا زہر ہے زہر کہا اس نے کہا یار تم بات تو ٹھیک طریقے سے کرو مطلب اتنا غلط لہجے میں کہ مطلب یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ لوگوں کو کٹھا کر کے ہم ٹریننگ کر رہے ہیں یہ تین چار واقعات کٹھے ہمارے ساتھ ہوں آجا پھر کیا ہوا وہ بیس در بیس کرتا گیا ان کے ساتھ بجائے کے کسٹمر کو فریش دیتا اور ہمیشہ یہ ہی ہونا چاہیے کسٹمر جو بھی چیز مانگ رہا ہے کسٹمر is always right جو مانگ رہا ہے وہ ہی اس کو دینی ہے یہ نہیں کرنا کہ جی وہ فریش سپلائی آگئی ہے تو نہیں پہلے جو پہلے والی ہے ٹھیک ہے فی فو منٹین کرنا چاہیے لیکن جب کسٹمر کو پتا چل جائے پھر جو کسٹمر کہہ رہا ہے وہ ہی کرنا ہے ہم نے اس نے نہیں دی اور پھر کیا ہوا کہ وہ اس کے ساتھ ٹھک ٹھاک قسم کی گرمہ گرمی ہوئی اس نے ادھر کھڑے ہو کے گارڈ کو اندر بلالی ہے گارڈ اس کو باہر لے کے گئے ان کو مارا بھی انہوں نے خیرت بات کا معاملہ ہے انہوں نے اس پر معافی تلافی کی ہم نے جب دیکھا کہ اس کا قصور تھا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بدتمیزی کی ہے اس نے تو ہم نے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی بعد میں پھر وہ سیول جج کی کول آگئی ہمیں کہ جی آپ کی مہربانی ہمارا جو ہے ناپس میں صلح ہوگی آپ بھی اس کو ٹرپنٹ نہ کریں اس کے خلاف ایکشن نہ لیں تو یہ ساری چیزیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دکان کے محول کو پرسکون بنائیں تو میں نے پھر آپ کو یہ بھی کہہ دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ بھی آپ کو سنا دی ہے کہ خوبی سے بیچنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور پھر بیچتے وقت اور خریدتے وقت بخاری شریف کی حدیثیں میں نے پہلے سنای ہے بیچتے وقت اور خریدتے وقت دونوں کام کر رہے ہیں آپ اس میں جو بندہ نرمی اختیار کرتا ہے اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اس پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے دونوں کام آپ سارا دن کر رہے ہوئے ہیں خاص دور پہ آپ کی مارننگ کے اندر اپنے جو سپلائر ہیں کمپنی کے جو سپلائر ہیں ان سے بھی سپلائی وصول کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا نرمی والا رویہ ہونا چاہیے اور جو وینڈر ہے وینڈر کو آپ پتہ ہے کہ وہ اپنا وینڈر کے آپ کسٹمر ہوتے ہیں اس کا کسٹمر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں اس کا جو ہے اسے دو دو گھنٹے کھڑا کر کے رکھیں اس کی سپلائی نہ رسیب کریں تو یہ ساری چیزیں اس لئے آپ لوگوں کو بلائے ہیں ان چیزوں کا اپنے خیال کرنا ہے بیچتے وقت بھی اور خریدتے وقت بھی آپ نرمی اختیار کریں گے تو آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوگی کہ اللہ تعالی رحم فرمائے تو اس کے لئے پھر اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی جب اس نیت کے ساتھ آپ اپنے گہت سے اپنے کسٹمر سے نرمی اختیار کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں پسند فرما رہا ہے ترمزی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نرمی اور خوبی سے بیچنے والے کو پسند کر رہا ہے نرمی اور خوبی کیا ہے جیسے ہی کسٹمر آئے اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا جائے اس کے بچوں کا آپ کو نام یاد ہونا چاہیے جو آپ کے پاس ریگولر کسٹمر آتے ہیں دودھ لینے آتے ہیں بریڈ لینے آتے ہیں انڈے لینے آتے ہیں میرے بچپن میں ایک میں دکان پر جاتا ہوتا تھا خدا بکش گاؤں میں ہماری دکان ہوتے تھے وہ میں جب جاتا تھا اس کی میں کسٹمر سرویس دیکھتا تھا آج بھی اس کے دکان چل رہی ہے اس کے مقابلے میں چار پانچ دکانیں بنی ہیں لوگوں نے بڑے خوبصورت دکانیں بنائی ہیں بڑی پیارے آوٹلیٹ بنائی ہیں لیکن اس کا کیا تھا کہ ریلیشن تھا کسٹمر کے ساتھ وہ اس کو پتہ ہوتا تھا جناب کہتا ہوتا تھا اپنا سنا تمہارے والد فتو کا کیا حال ہے کوئی بھی کسٹمر اس کے پاس کھڑ ہوتا تھا اس سے کوئی کہہ رہا تھا اس کے کسٹمر کے والد کا نام بھی پتہ ہوتا تھا اس کو یہ بھی پتہ ہوتا تھا ان کے گھر بکریاں کتنی ہیں اس طرح کی بات چیت کریں آپ کو بھی کسٹمر سے ریلیشن اپنا ڈیویلپ کریں جو کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے ان کے بچوں کا نام کپتہ ہونا چاہیے جو بچے جب آئیں تو ان کو دے دیں کینڈی آپ کو ڈریکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی چیز آپ اس کو دے سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فری سیمپلنگ کروائی ہیں وہ ایکسپینس ڈالتے ہیں ہم سارے ان کے ایکسپینس اپروو کرتے ہیں آپ فری سیمپلنگ کریں کسٹمر کو ٹیسٹ کروائیں آپ اس کو اپنا ایکسپینس ڈالیں آپ کے ایکسپینس اپروو ہوں گے تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کا میس یوز کریں اس کے یہ ہے کہ پراپر جس کو آپ فری سیمپلنگ کروائیں اس کسٹمر کا نام نمبر موجود ہو اور خاص طور پر جو فری سیمپلنگ ہوتی ہے وہ پیر بنگل کو کرائیں جمعہ ہفتہ اتوار تو ویسی آپ کے پاس ماشاءاللہ رشو ہوتا ہے کسٹمر کا جو سلو ڈیز ہوتے ہیں ان کے اندر آپ ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں پھر یہ ہے کہ جو بس بھی ہے وہ ہے نا دکان میں سر نے بھی بڑا کلیر میسیج دے دی ہے وہ بلکل برداشت نہیں ہوگا کسٹمر کے ساتھ بدتمیزی بلکل بھی برداشت نہیں ہوگی اپنے کیشئر کو بھی کہہ دیں کہ اپنی جو ٹون ہے نا وہ انتہائی کلیر میسیج دے دیں بڑی سوفٹ ٹون کے اندر کسٹمر کے ساتھ بات کریں کسٹمر سے بدتمیزی نہ کریں کسٹمر بل پر اسرار کر رہا ہے تو اس کو بل دیں کوئی خرابی پیدا ہوگی ہے تو دوبارہ اس کو بل کر دیں مطلب اگر آپ کی ٹیل میں کوئی خرابی پیدا ہوگی نا دوبارہ پرنٹ نہیں نکال سکتے اس کو دوبارہ آپ پرنٹ کریں اس کو دوبارہ بلکل چیزیں اس کی جو پرنٹ ہیں دوبارہ سیل کر کے اس کو پرنٹ دے دیں اس پہ بعد میں ہم ریٹرن لگا لیں گے اس پہ سو تنا کا طریقہ ہوتا ہے کسٹمر بلکل مطمئن آپ کے پاس سے جانا چاہیے کہیں بھی جو ہے اپنا دیکھ لیں کہ جو ادارے کسٹمر سرویس جن کی بہتر ہوتی ہے جن کے کسٹمر کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں وہ ادارے ترقی کرتے ہیں کسٹمر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جو بندہ کسٹمر کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہ ہی ادارے کے ساتھ مخلص ہوتا ہے کیونکہ آج ٹاپک یہ ہمارا کسٹمر سرویس ایکسیلنس ہے اسی میں بات ہو رہی ہے نہ کسٹمر کو دھوکہ دینا ہے اچھے طریقے سے کسٹمر کو ڈیل کرنا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو ڈیل کرنا ہے خوبی سے بیچنا ہے آپ نے کسٹمر کو چیزیں خوبی کے ساتھ بیچنی ہے کسٹمر کے ساتھ مخلص ہونا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو نیئر ٹو ایکسپائر چیزیں ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اگر ہمارے پاس دس کیک پڑے ہیں دس میں سے دو کیک ہمارے پاس نیئر ٹو ایکسپائر ہیں ہم کیا کرتے ہیں آٹھ کیک کو پیچھے چھپا لیتے ہیں دو ہی کیک ڈسپلے کر دیتے ہیں کہ جی پہلے یہ نکال لیں اب تو کمپنی نے ریٹرن کی پالیسی پر پوری نرمی کی ہوئی ہے کسی برانچ مینیجر کو کبھی بھی نہیں پوچھا ہوں آج تک کال کیے میں نے کسی برانچ مینیجر کو کہ آپ زیادہ ریٹرن کیوں بجوار ہیں بے تہاشہ ریٹرن آتی ہے میں اب نمبرز میں آپ کو بتا لی سکتا ہے لیکن ہمیں سختی سے منع کیا گیا لاسٹ سیچرڈے بھی مجھے کال آئی ذوکرنین صاحب کی انہیں کہ جی ریٹرن کے بارے میں برانچ مینیجر سے نہیں پوچھنا پچاس سے زائد برانچ مینیجر سے وہ خود ملے ہیں کہ ریٹرن کے بارے میں نہیں پوچھنا کیوں نہیں پوچھنا کہ کسٹمر کو دھوکہ نہ دیں جب ہم ان پر سختی کریں گے تو وہ ان فریش پروڈیکٹ یا نیئر ٹو ایکسپائر پروڈیکٹ کسٹمر کو سیل کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے اوپر بلکل پریشر نہیں ہے بلکل کسٹمر کو دھوکہ نہ دیں فریش چیزیں موائیں دیکھیں آرڈر غلط ہو جاتا ہے بعض وقت بعض وقت ٹریفک بلک ہے جلسہ ہے چیزیں آپ کے پاس بچ گئی ہیں زیڈ ایس ایم سے رابطہ کریں ہیڈ آفیس سے رابطہ کریں چیزیں شفل کروانے دوسری دکان پر آپ کے پاس پورا سافٹ ویئر موجود ہے بجائے کہ آپ اس کو جنا جب آپ توجہ سے کام کریں گے جب امانداری اور محنت سے کام کر رہے ہوں گے تو چیزیں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے آپ لوگوں کو لب جب آپ سارا دن موبائل پہ لگے رہیں گے فیس بک پہ لگے رہیں گے اور ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے پھر وہ ذرا مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے کسٹمر اس پہ اختتام کرتا ہوں کہ ہمیشہ کسٹمر کی ہی ہم نے ماننی ہے کسٹمر چاہے پی ٹی آئی کا آجائے آپ نے پی ٹی آئی کا بن جانا واسہ عمران خان نے صحت کارٹ بنا کے بڑا اچھا کام کی ہے نون لک کا آجائے موٹر وی بنا دی یہ بنا دی وہ بنا دی بڑا اچھا کام کر دی ہے اس نے جماعت اسلامی کہا جب بڑا جی جماعت اسلامی بڑا کام کر رہی ہے جو کسٹمر کے ساتھ ملنا ہے جب کسٹمر کے خلاف بات کریں گے تو کبھی بھی آپ کے پاس نہیں ہے اس کے جب من پسند باتیں کریں گے ان کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے تو وہ کسٹمر آپ کے ساتھ آئے میں آخری حدیث جو ہے اس پہ ختم کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ میں پڑھ رہا تھا کسٹمر سرویس کے مطالق کہ ایک پہلی امت میں سنے ایک شخص تھا اور وہ مطلب اس نے غیر مسلم تھا وہ تو اس کو بخش دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ بیچنے میں بیچتے وقت اور خریدتے وقت نرمی اختیار کرتا تھا تو اسی ابوہرہرہ سے یہ روایت ہے تو اپنے جو ہے نا لہجے ٹونے بلکل پلائٹ کر لیں اپنی کسٹمر سرویس کو بہترین کر لیں اور یہ صرف خود نہیں کرنی نیچے ٹرینڈ بھی کرنا ہے سٹاف کھونا جب آپ کھڑے ہیں آپ کا سیزمین اچھی کسٹمر سرویس کر رہا ہو آپ کا سپروائزر اچھی سرویس کر رہا ہو پریشانیاں سیڈ پہ رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی کسٹمر سرویس کو بہتر بنائیں کہ یار خوبی سے بیچنے والے کو اللہ تعالی پسند کر رہا ہے اور اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اچھے طریقے سے جو خرید و فروخت کرتا ہے تو اس پہ اللہ تعالی رحم کروائے رحم فرمائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو پتہ مقبولی ہوتی ہے ریگوڑی بہت شکریہ